اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس واقعے میں بیچوں کا ذکر ہو رہا ہے مگر آج کا ہی واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے ایک ایسا باق جس کو قبر میں شتیترین اعزاب ہو رہا تھا مگر تین بیچوں کی دعا سے چندت میں گھر مل گیا اللہ باق نے اعزاب کو دور کر کے چندت کا مہمات نہ دیا چندت میں محل عطا کر دیا اس واقعے کو عزت سیدنا حارز علیہ السلام پیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں قبرستان جاہ کرتا تھا قبر وعالوں کے لیے رحمت کی دعا کرتا تھا اور فکر کرتا تھا ان کے احوال سے نصیحت حاصل کرتا تھا میں انہیں دیکھتا کہ وہ خاموش ہیں کلام نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے پروسیوں سے ملاقات کرتے ہیں پھر میں بہت زیادہ روتا اس کے بعد میں ایک گمبت کی طرف چلا جاتا ہوں جس میں قبر بھی ہے اس کے سائے میں سوچ جاتا تھا ایک مرتبہ میں قبر کے پاس سویا ہوا تھا ہائے میری بربادی حلاقت اگر دنیا والے مجھے دیکھ لیں تو وہ بھی اللہ وعزو چل کی نافرمانے نہ کریں اللہ کی قسم مجھ سے ان دستوں اور خطاوں کے متعلق پوچھا گیا تو ہے کوئی میری فریاد سننے والا میری گھر والوں کو میری اس حالت کی خبر دینے والا حضرت سیدنا فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو بہت خوف ساتھا تھا قریب تھا کہ یہ سن کر میرا دل نکچ جاتا جب میں نے خواب میں دیکھا تھا میں گھر کیا اور ساری رات اس کے انتعلق اور فکر کرتا رہا اور جب صبح ہوتی تو گھر والوں کو کہا میں کل جہاں گیا تھا مجھے دوبارہ وہاں جانے دوں تو شاید قبر کی زیادت کرنے کے لئے کوئی آئے اور جو میں نے دیکھا میں اس کو بتاؤں جب میں وہاں گیا تو کسی کو نہ پایا میں سو گیا پھر میں نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے حلاقت دنیا میں میرے علاق برے اور عمر بہت لمبی تھی طویل تھی پر میرا اللہ مجھ پر سخت ناراض ہے مجھ پر اگر میرے اللہ نے رحم نہ کیا مجھ پر سی ازاد نہ ہٹایا تو میرے لئے ہلاقت اور پربادی ہے جب وہ پیدار ہوا وہ عبرتناک واقعے سے بہت ڈرے ہوئے تھے برحال وہ گھر واپس آگے رات کچھ پسیب جب صبح وہ پیدار ہوئے پھر اس قبر کی طرف چل دئیے شاید کوئی قبر کی زیادت کرنے کے لئے آیا ہو تو میں اس کو اس واقعے کے بارے میں بتاؤں لیکن میں نے کسی کو قبر کی زیارت کرتے نہ پایا مجھ پھر نیت آگئی اس بار صاحبِ قبر کو دیکھا اس کے دونوں پاؤں کو باندھا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں مجھ سے کتنے بے خبر ہوچکے ہو مجھ پر اصاب پھڑتا جا رہا ہے اسوابِ وسیلہ سب ختم ہو گیا میرا اللہ مجھ سے نراز ہے مجھ پر ہر صرف رحمت کے دروازے پند ہے اگر میرا رب مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میرا کیا ہوگا حضرت حریص فرماتے ہیں کہ میں خوف کی حالت میں بیدار ہوا لوٹنے کا ارادہ کیا لوٹنے کے لئے قدم بڑھایا یہ تھا کہ میں نے تین لڑکیوں کو دیکھا میں ان کو دیکھ کر سمجھ گیا اور پیچھے ہٹ گیا اور قبر کی آڑ میں چھپ گیا تاکہ ان کی گفتوں سنو سکوں ان میں سے ایک سب سے چھوٹی لڑکی آکے بڑھی اور کہنے لگی اسلام علیکم آپ پر سلامتی وابا جان آپ اپنی آرامگا میں کیسے ہیں اور آپ کا اپنے ٹکانے میں چہلنا کیسا ہے آپ ہمارے پاس اپنی محبت چھوٹ کر چلے گے اور آپ کی خیر گری کرنا ہم سے بلکل کر گیا ہے آپ پر ہمیں بہت غم ہے اور آپ سے ملنے کا ہمیں بہت زیادہ شوق ہے وہ لڑکی بہت زیادہ ہوئی اس کے بعد دوسری دونوں لڑکیاں آگے بڑھی اسلام کر کے کہنے لگی کہ ہمارے اس باپ کی قبر ہے جو ہمارا بہت زیادہ شفیق اور ہم سے بہت محبت کرنے والا تھا اللہ پاک آپ کو اپنی زحمت سے بہت خوش رکھے آپ کو اپنے عذاب کے شر سے بچائے اے باچان ہمیں آپ کے بعد ایسی تکلیفیں اور غم ملے ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیتے تو بہت غم ہم ہو جاتے اگر آپ ان سے اگاہ ہو جائیں تو آپ کو رنجیتہ کر دیتے مردوں نے ہمارے عزتوں ہماری قسمتوں پر ہاتھ ڈالا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بچتو گئے ہیں مگر باپ کا سایہ ہٹنے سے ہم محفوظ نہیں حارض فرماتے ہیں ان کی باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا پھر میں تیزی سے ان کے پاس کیا اور سلام کر کے کہا اے لڑکیوں بے شک باز وقت امال قبول کر لیے جاتے ہیں اور باز وقت رد کر دیے جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب لڑکیوں نے جب میری گفت کو سنی تو کہنے لگی اے اللہ ازوچل کے نیک بندے آپ نے کیا دیکھا میں ان کو بتائمہ تین دن سے بار بار جہاں آ رہا ہوں اور لوہے کے خطوروں اور زنجیوں کی آوازیں سنتا ہوں لڑکیوں نے جب یہ سنا تو کہا اس سے بھڑ کر کوئی دکھ یا مصیبت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی آجات کو کورا کرنے اور گھروں کو آباد کرنے میں مشکول ہیں جبکہ ہمارے باپ کو عذاب دیا جا رہا ہے اللہ کی قسم ہمیں چین نہیں آئے گا نہ نید اور نہ صبر جہاں تک کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ سیاری کریں گے شاید اللہ ہمارے باپ کو اس عذاب سے بچا لے اور پھر لڑکیاں اپنی چاتروں میں گرتی پڑتی چلی گئی میں گھر آ گیا رات گزی اور جب میں اس قبر کے پاس چلا گیا تو اس شخص کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے حال پر پھورا فگر کرنے لگا کہ اچانک مجھ پر نیند کا قلبہ آیا اور میں سو گیا اور اس میں صاحبِ قبر کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا اس کے پاؤں میں سونے کی چوتے ہیں اس کے پاس علام ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو اسلام کیا اور کہا اللہ آپ پر رحم کرے آپ کون ہے تو کہنے لگا میں وہی شخص ہوں جس کے معاملے کو دیکھ کر آپ غمین ہو گئے تھے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا کرے آپ اللہ کی بے شک نیک بندے ہیں اس لئے آپ کے سامنے میرا حال پیش کیا گیا آپ علیہ السلام نے پوچھا آپ کا یہ حال کیسے ہوا تو اس نے کہا آپ نے جب مجھے دیکھا تو کل میری بیچیوں کو میرے بارے میں بتایا تو کھا جا کر آنسو بہانے لگی سجدے میں سر رکھ کر پوری رات گزار دی روتی رہی تڑپتی رہی اور میرے لئے اللہ پاک سے بکشش دعا مانگتی رہی اور پھر اللہ پاک نے ان کی دعاوں سے میری بکشش فرما کر مجھے دلوں کے چین اور صغرے کونائر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس عطا فرمایا آپ جب میری بیچیوں سے ملے تو آپ ان کو میرے اس حال کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور اب رنجیدہ نہ ہوں ان کو بتانا میں بابات اور محلات میں ہوں اور بہت خوش ہوں آپ ان کو بتانا کہ اللہ نے میری بیچیوں کی دعاوں کے صدقے مجھے ماں فرما دیا اور خاص طور پر حضرت بار صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس عطا فرمایا ہے جب میں بیدار ہوا تو اس مندر سے بہت خوش ہوا میں گھر آیا رات گزارے پھر جب صبح ہوئی تو میں قبرستان چلا گیا وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکیاں ننگے پاؤں موجود ہیں ان کے اوپر غم کے اثار نمائی ہے میں نے ان کو سلام کیا اور فرمایا مبارک ہو میں نے تمہارے باپ کو بہت بڑی بھلائی اور نسین محل میں دیکھا ہے اور تمہارے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ پاک نے تم لوگوں کی دعا قبول کر لی ہے اور تمہاری کوشنوں کو رت نہیں کیا اللہ پاک نے تم لوگوں کی قاتل تمہارے باپ کو پکش دیا ہے لہٰذا تم اس کے حق دار ہو کہ ان کا شکریہ ادا کرو یہ سنتے ہی اس کی سب سے چھوٹی بیٹی نے دعا کرنا شروع کر دی اے اللہ تعالیٰ اے دلوں کو خوش کرنے والے مسیدوں کو عیبوں کو چھپانے والے ہمارے قوموں کو دور کرنے والے قناہوں کو پکشنے والے عیبوں کو جاننے والے تم میری حاجت کو اس طرح جانتا ہے جس طرح تنہائے میں میرے قناہوں کی معافی کو جانتا ہے تم میرے ارادے میری نیت اور میرے دل کو خوب جانتا ہے میرا مالک ہے تو ہی میرا مولا ہے میری پکڑ کرنے والی ذات بھی تو ہے میری مسیدوں کا حاجت رواں بھی تو ہے میری تنہائی کا غم خوار میری خطاؤں کو مٹانے والا میری دعاوں کو قبول کرنے والا بھی تو ہے اگر میں اطاعت اور فرمبداری میں کوئی کتاہی کروں اور تیرے منع کی ہوئے کاموں کا شناب کروں اپنا فصل و کرم کرتے ہوئے مجھے محفوظ رکھنا اور میری پڑھتا پوشی فرما اے سب سے پھڑ کر کرین مانگنے والوں کی آخری امی اور روز جزا کے مالک تو اچھی طرح جانتا ہے جو میں اپنے دل میں چھپائے بیٹھوں ہوں تو نے اپنے فصل و کرم سے میری حاجت کو قبول فرمایا اور میری ماں باپ کی حق میں میری شفاعت کو قبول کیا تو میری روح بھی قبض فرما پھر اس نے ایک صورتہ چیخ ماری اور خال کے حقیقی سے چاملی پھر دوسری آگے پھڑی اس نے بھی بلند آواز سے پکارا اے اللہ اے اللہ لوگوں کو آگ کے عذاب سے دور کرنے والے میری مصیبت بھی دور کر دے تو نے میری دعا کو قبول فرما لیا اور میری حاجت پھر کر دی اور میرے دل کو اپنے ذکھ سے آباد کر دیا مجھے بھی میری بہن سے ملا دے اس نے بھی ایک صورتہ چیخ ماری اپنی جان خال کی حقیقی کسپور کر دی پھر تیسری بھی آگے پھڑی اے اللہ اگر تُو نے میری حاجت پھوری کر دی میری دعا قبول کر دی تو مجھے میری بہنوں سے ملا دے پھر اس نے بھی صورتہ چیخ ماری اور اس کی روح بھی پرواز کر گی حضرت حاجز فرماتے ہیں مجھے ان کے اہواز سے ان کی موت سے ایک دوسرے کی قریب ہونے پر تجھوکا سبحان اللہ باپ کی بخشش فرما دی اور پھر دنیا میں سلم و ستم سہنے والی بیٹیاں ابھی اس دنیا سے چلی گئی بے شک ماں باپ کی دعاوں سے زندگی بدل جاتی ہے آخرت بھی سمجھ جاتی ہے لیکن بیٹیوں کی دعا لینے والے باپ کو اللہ کس طرح اپنی رحمت برکتیں نازل فرماتا ہے اس واقعے سے آپ بہت بھی سمجھ سکتے ہیں ناظرین یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے گا تو پلیز ہمارے جانک کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے ہی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو اب ہم اجازت آتے ہیں ان سے اپنی نیکس پیڈیو میں تو تب تک لئے اللہ لینے کے بعد